صبح کی ساتھ بجڑے کو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں چتراتر پارٹھی اور صرف ایک گھنٹے کا اور انتظار ایک گھنٹے کے بعد ایویم سے یہ باتیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ اب کی بار دلی میں کس کی سرکار اور انڈیا نیوز نے کر رکھی ہے اس کے لیے خاص تیاری اب میرے داہنی طرف دیکھ پا رہے ہیں دلی کی ستر ودہان صبح سیٹوں میں کتنی آئے گی آماد بھی پارٹی کو بی جے پی کے خاتے میں کتنی جائے گی کانگریس آٹھ سے زیادہ کیا اس بار لے کر آپ آئے گی اور ادرس کیا کمال دکھائیں گے اس پر ہماری نصر لگاتار بنی رہے گی نیچے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لور بین میں کون کون سے وہ دگج ہیں جن کی پرتشتہ لگی ہوئے ہیں داؤں پر اور کانگریس آٹھ سے زیادہ کیا اس بار لے کر آپ آئے گی اور ادرس کیا کمال دکھائیں گے اس پر ہماری نصر لگاتار بنی رہے گی نیچے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لور بین میں کون کون سے وہ دگج ہیں جن کی پرتشتہ لگی ہوئے ہیں داؤں پر اور ٹاپ بین میں بھی لگاتار ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں دو ہزار تیرہ کی تصویر کیا تھی دو ہزار تیرہ میں ہم نے دیکھا تھا بی جے پی نے بتیس آمادی پارٹی نے اٹھائیس کانگریس پارٹی نے آٹھ سیٹے جیتی تھی لیکن اس بار نتیجے کیا اس سے ب کلکل اُلٹ رہنے والے ہیں یا پھر ایجزٹ پول نے جس ور اشارہ کیا ہے نتیجے اس کے قریب جائیں گے اس پر لگاتار ہماری نظر بنی رہنے والی ہے اور سب سے سٹیک اور الگ انداز میں نتیجے دیکھنے کے لئے آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں اور یہاں پر ہم آپ کو اینیمیشن کے ذریعے بھی دکھائیں گے کہ اب کی بار دلی میں کس کی سرکار بیچ میں فلحال اروند کے جوال کو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے بورٹ کے ساتھ اگر عام آدمی پارٹی کی زیادہ سی سیٹے رہتی ہیں تو اروند کے جوال اس اینیمیشن کے اس بورٹ کے ذریعے آپ کو بتائیں گے ان کے خاتے میں کتنی سیٹے گئی ہیں اور اگر کرن بیدی کو یعنی کی بی جے پی کے خاتے میں زیادہ سیٹے ملتی ہیں تو کرن بیدی آ جائیں گی بیچ میں دوسرے نمبر پر جو بھی پارٹی رہے گی وہ داہینی طرف اور تیسرے نمبر پر جو ستی رہے گی وہ بائیں طرف چونکہ کانگریس پارٹی کے ستے خراب ہیں مانا یہ جا رہا ہے کہ وہ دوہزار تیرہ کا پرد درشن بھی اس بار نہیں دہرانی جاری ہے اسی لیے ہم آپ کو اس طرح سے بلکل الگ انداز میں دکھائیں گے کہ اب کی بار دلی میں کس کی سرکار اور یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اروند کے جوال کے گھر کے باہر کے تصویریں چھوٹا اروند کے جوال مفلق لگائے اور عام آدمی پارٹی کی ٹوپی پہنے چشمے کے ساتھ بلکل اسی انداز میں صبح صبح کا وقت ہے دلی میں اس وقت تھنڈ ہے اور یہاں پر دیکھیں چھوٹی سی مونچ بھی لگائے ہوئے یہ نن ننہا آروند کے جوال اس بات کے دعوے کر رہا ہے کہ اب کی بار آپ کے ہی سرکار اور یہاں دیکھیں کچھ کہہ رہا ہے ایک بڑھ سننے کے کوشش کرتے ہیں یہ ننہا آروند کے جوال ہمارا آج کا تھا پلان کی سب سے پہلے ہماری بیوٹر جو ہے کہ کلیو آل سر کو بیسٹ آفر بشک کرتے ہیں اور سٹارٹنگ سے ہی ہم لوگ ٹیمپیننگ کے ٹائم سے ہی یہ اسی طریقے سے جگہ جگہ جا کے جہاں جائیں کہ کوسٹرز ہوتے تھے یا ریلیز ہوتے تھے وہاں پہ ہم لوگ جاتے تھے اور یہ ٹیمپیننگ بھی کیا کرتے ہیں وہاں پہ ہم کو کافی اپنشیش کرتے ہیں سبح کے تقریباً سارہ چھے بج رہے ہیں اور دلی کی سیاست کے لیے اگر تصویروں میں آپ کو دکھائیں تو تمام نیشنل میڈیا جو ہے سبح سے ہی یہاں پر کوریج کے لیے پہنچ گیا ہے حالانکہ کچھ حد تک تھنڈ ضرور ہم محسوس کر رہے ہیں لیکن جیسے جیسے دن آگے بڑھے گا اور جیسے جیسے آٹھ بجے انگے ظاہر طور پر دلی کی سیاست گرم ہوگی دلی کی جو راجنیتک سرگرمیاں ہیں وہ آگے بڑھیں گی اس کے علاوہ بات کریں ارون کجریوال کی تو قریب آٹھ بجے ارون کجریوال کے اس گھر پر ان کے تمام سہیوگی جو ہیں وہ پہنچنے والے ہیں اور اس کے بعد ارون کجریوال یہاں سے اپنے پٹیل نگر کے دف ارون بھر جو ہے جیسا کی شروع سے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کی عام آدمی پارٹی کے والنٹیرز جو ہیں وہ لگاتا ہے سٹرانگ رومز کی نگرانی کر رہے ہیں تو ظاہر طور پر ارون کجریوال بھی آج تمام جہاں جہاں کاؤنٹنگ ہو رہی ہے ان ان اس تھلو پر جائیں گے اور وہاں پر جا کر مانیٹرنگ کریں گے کیس طرح کی گڑھ بڑی تو نہیں ہے ظاہر طور پر تمام طرح کی آشنکائیں جو ہیں وہ ارون کجریوال کی طرف سے جتائی گئی تھی بی جے پ ایگزٹ پول دکھا رہے ہیں کہ ارون کجریوال کو دلی کا سی ایم چن چکی ہے دلی کی جنتا لیکن اگر پاسا پلٹتا ہے اور ارون کجریوال ہار جاتے ہیں ان کی اتنی سیٹیں نہیں آتی ہیں جتنی چاہیے تو ظاہر طور پر اسططوی کی لڑائی ان کے لیے ہے وہیں بی جے پی کی کرنبیدی کی بات کریں تو ان کے لیے بھی ساکھ داؤ پر لگی ہوئی ہے ظاہر طور پر ان تمام چیزوں پر انڈیا نیوز کی آج نظر رہے گی اور سب سے تیز اور سب سے س تیق نتیجے لگاتار دن بھر ہم آپ کو دکھائیں گے گازی آباد میں کیمرمن امیت کے ساتھ جتن گو سوا میں انڈیا نیوز ایک گھنڈے کا اور انتظار اور کیا اس بار کے آنکڑے رہیں گے سب کی نگاہ اس بات پر ٹکے ہوئی ہے اور سب سے دلچسپ یہ ہے پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے جب پورے دیش بھر کی نگاہیں دلی بدھان سبھا چناؤں کے نتیجوں پر ٹکے ہوئی ہے دل کی دھڑکنیں بڑھی ہوئی ہیں ان راج نتاؤں کی جو میدان میں ہیں فیلحال اسی پر ہم چرچہ کریں گے اب کی بار کس کی سرکار تمام خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سٹوڈیو میں ان کا پرچہ آپ سے کروا دیتی ہوں ہمارے ساتھ ورشت پترکار راس بیہاری جی اور انوش گپتا جی موجود ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ پولٹیکل اینالیسٹ فیروز بکت صاحب بھی جڑ چکے ہیں تمام اور گیس بھی کچھ دیر میں ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور دلی کے الگ الگ حصوں سے ہمارے سیہوگی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بی جے پی دفتر سے موجود ہیں اروند چطرویدی ہمارے ساتھ رجنیش آم آدمی پارٹی کے دفتر سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور نورتھ ایوینیو سے آم آدمی پارٹی کے دفتر سے موجود ہیں راکیش تنگ راکیش جی سب سے پہلے آپ کے ہی پاس آتے ہوئے وہاں پر کاؤنٹنگ کے لئے کس طرح سے کی گئی ہے تیاری اور آپ کے دفتر میں کیا ابھی سے رونک دیکھنے کو مل گئی ہے حالکہ نتیجے آنے میں بھی وقت ہے دیکھیں چطرہ یہ 173 نورتھ ایوینیو ہے اور یہ کافی پارٹی کے درشتری کون سے آپ پارٹی کے درشتری کون سے کافی رنیتی کس کا ماتو ہے جس طرح سے یہاں پر جو مکھ نیتا اپنے بھی پکشی دلوں پر حاملہ کرتے تھے رنیتی بنتی تھی یہی 173 نورتھ ایوینیو ہے کہا جا رہا ہے کہ ساڑھے سات بجے یہاں پر کئی نیتا یہاں پر پہنچیں گے آپ پارٹی کے کئی نیتا پہنچیں گے اور یہاں پر ان کا ایک LED ایک اندر بڑا LED لگایا ہوا ہے تاکہ جو ہے جو ان کے بریشت نیتا ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو ایسی سٹی میں یہ 173 نورتھ ایوینیو میں اور یہ بی جے پی کے جو سات طور پر بگل میں ہی بی جے پی کے ایک سانسد ہے انہوں نے بھی ایک LED اپنا لگایا ہوا ہے لیکن جو 173 نورتھ ایوینیو ہے یہاں پر جو آپ کا رنیت یہاں پر بنتا تھا بھی پکشی دلوں پر جس طرح سے حملہ کرنے کا تو یہاں پر کافی مطو ہے اور ساڑھے سات بجے کئی بڑے نیتا یہاں پر پہنچیں گے کئی بڑے نیتا وہاں پر پہنچیں گے اور یہی پر وہ رنیتی بنائی گئی جس کے بعد کم سے کم سانکیتی جیت تو آماد بھی پارٹی نے درج ہی کر لی لیکن بی جے پی کی کھیمی میں کیا چل رہا ہے ارون لگاتار ہم دیکھ پا رہے ہیں ابھی بھی کیا سنناٹا ہی پسرا ہوا ہے بی جے پی دفتر میں جیتنا یہاں پر سنناٹا پسرا ہوا ہے دلی پردیس کا دفتر ہے جہاں سے پورے چناؤں کا سنچالن کیا گیا اور ہو سکتا ہے کہ ان کے راستری کاریالے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوں وہاں پر کچھ پترکاروں کی ویوستہ کی گئی ہو لیکن یہاں پر فیلحال شانتی ہے نہ نیتا نجر آ رہے ہیں نہ کارکرتا نجر آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں اس سے یہ جرور دیکھتا ہے کہ جو ساتھ دیکھنا چاہیے جس طرح سے عام آدمی پارٹی میں آپ دیکھ رہے ہو کہ لوگ ساری چار بجے سے آ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نارے لگا رہے ہیں پٹاکی کی تیاری چل رہی ہے بیلول لگائے ہوئے ہیں یہاں پر اس طرح کی کوئی ویستہ نہیں دکھائی پڑ رہی ہے یعنی اسے یہ دیکھتا ہے چطرہ کی بھارتی انتہ پارٹی کیا سوچ رہی ہے ان کو لگتا ہے کہ جب تک نتیجے نہ آ جائیں تب تک کوئی ہوئے ایسا کام نہ کریں جس سے ان کو جواب دینا خاصا مسکل ہو جائے بعد میں کافی فجیحت ہو اسے بچنے کے لیے ہی اس سمیں بی جے پی دفتر میں شانتی پسری ہوئی ہے حالانکہ یہ پردیش کاریلہ ہے بی جے پی کا ہو سکتا ہے راستری دفتر میں جیسا کہ ارون نے بتایا وہاں ہو سکتا ہے کچھ نہیں تا ضرور پہنچے ہو لیکن ایک بار رجنیش کا ہم رک کریں گے چونکہ بہت زیادہ لوگ آم آدمی پارٹی کے کارے کرتا ان کی پیچھے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں رجنیش سب سے بڑا سوال یہی ہے نتیجے اگر ایکزٹ پول کے اُلٹ رہے تو پھر یہ تیاری دھری کے دھری رہ جائے گی بلکل ظاہر طور پر چطرہ جس طریقے سے ایکزٹ پول آئے ہیں اس کے بعد جو آم آدمی پارٹی کے جو والنٹیرز ہیں یا یہ کارے کرتا ہے یا یہ سپورٹرز ہیں ان میں خاصہ اتصال لیکن سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اگر ایکزٹ پول کے جو نتیجے ہیں وہ اگر اُلٹ ہو جاتے ہیں تو ظاہر طور پر ایک بڑا چھٹکا ہوگا آم آدمی پارٹی کے لیے اور بی جے پی کے لیے یہ ایک سکون والی بات ہوگی لیکن چطرہ چونکہ ایکزٹ پول میں ظاہر طور پر یہ سنوے میں نکل کے آیا ہے کہ آم آدمی پارٹی جو اربین کیجری وال کے وہ سب سے آگیا ہے تو یہ لوگ پوری طریقے سے مان چکے ہیں کہ اربین کیجری وال جیت چکے ہیں آم آدمی پارٹی جیت چکے ہیں لیکن ان کو یہ بھی دھیان رکھنا پڑے گا کہ ابھی جو ہے گنتی انہی ہیں آٹھ بجے جب گنتی شروع ہوگی اس کے بعد جیسے ایسے دن پڑے گا تو ظاہر طور پر ایک اگر تصویر کی بات کی جائے چطرہ تو دس سے گیارہ بجے کے بیچ میں تصویر صاف ہو جائے گی جب ہم آپ کے پاس آئیں گے تو ہمیں تصویریں اپنے پیچھے کی ضرور دکھائیے گا کہ وہاں پر کس طرح کے رنگ اس وقت دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن اب اپنے گیسٹ کا رکھ کرتے ہوئے آنو جی سب سے پہلے آپ سے میرے یہ سوال آج کے نتیجے کن کن مائنوں میں مہتوپون ہیں اگر مہتوپون دو باتیں آپ بتا پائیں پہلی چیز تو یہ کہ کیا موڈی کا بجائرت رک گیا اور دوسرا یہ کہ جن آرکھک نیتیوں پر ان کی سرکار چلنے کی کوشش کر رہی ہے آرکھک سدھاروں کی اور بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے جس پر ہندوستان سے لے کر امریکہ تک بکھرے ہوئے نویشکوں کی نجر لگی ہوئی ہے ان پر کیا اثر پڑے گا وہ کیا سوچیں گے ان نتیجوں کے بارے میں یا نتیجے ان کے اوپر کیا پرہاو انتطاہ ڈالنے والے ہیں راست بیہاری جی لیکن میرا ماننا ہے کہ ایک تو اس بار جس کو بھی بیدان سوا میں بہومت ملے گا پون بہومت ملے گا پچھلی بار کی طرح اسیمبلی ہنگ نہیں ہوگی دوسرا یہ ہے کہ یہ چناب یہ بھی تیہ کریں گے کہ بھاجپا کی جو بجے رت ہے یہاں رکتا ہے تو ان کی آگے ویڈنیتی کیا ہوگی اور دوسرا اس کے ساتھ یہ بھی تیہ ہوگا کیونکہ اربند کے ذریبال پچھلی بار بیدان سوا چناب لڑنے جیتنے کے بعد میں لوگ سوا میں پدھان منتری بننے بنا رہے چلے گے باقی لوگ بھی سب ایمپی بننے چلے گے تھے تین سو جگہ چناب لڑا اور پارٹی کی صرف چار جگہ وہ بھی پنجاب میں چار سانسد ان کے لوگ سوا میں پہنچے تو یہ بھی ان کو تیہ کرنا پڑے گا کہ دلی میں اگر سرکار بنانے کے بعد میں ان کی اگلی رڈنیتی کیا ہوگی اگلی رڈنیتی کیا ہوگی آم آدمی پارٹی کے یہ بھی تیہ ہو جائے گا لیکن فیروز بک صاحب آپ کو آج کے نتیجے کن کے معنیوں میں پرباوت کرتے ہیں اور سب سے مہتوکون سوال یہ کہ اس کے معنی کیا نکالی جائیں گے دیکھئے جترہ ایسا ہے میں اپنے دونوں ساتھیوں سے بلکل متفق ہوں انوٹ جی سے بھی اور راز بیہاری جی سے بھی تھوڑا سا دیکھئے ابھی بات ہوئی تھی راز بیہاری کہہ رہے تھے کہ کیا دلی میں مودی جی کا رتھ رکتا ہے تو میں سوچتا ہوں جو پچھلے الیکشنز جیتے تھے مودی جی نے دوہزار چودہ میں نیشنل الیکشن جو تھے اس میں وہ کہیں نہ کہیں غریب آدمی سے جڑ گئے تھے اور ایک چائے والا کی جو ان کی ایمیج تھی بہت اس نے کام کیا تھا اور غریب آدمی نے بہت زیادہ بڑھ چل کے ووٹ ان کو دیا تھا لیکن اب جو آہستہ آہستہ ان کا جو آگے مومنٹ ہوا خاص طور سے دیلی کے الیکشن سے پہلے جو ہائی پروفائل ان کی جو ایمیج ہو گئی کہ بھئی آپ چائنیز پریمیر سے ملے آپ آسٹریلین پریمیر سے ملے اوباما کو آپ نے دیکھا کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہوا عام آدمی کو کہ وہ غریب سے کٹ گئے اب پیٹرول کے دام کم ہوئے ٹھیک ہے پیٹرول آدمی کھا نہیں سکتا پی نہیں سکتا دلی کا آدمی یہ چاہ رہا تھا جو غریب طفحہ ہے جو دس پندر ہزار روپے مہینہ کماتا ہے اس کے بچے کو اچھی تعلیم ملے اس کو اچھے کھانے پینے کی چیزیں ملے مہنگائی کم ہو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں ایک تھوڑی سے غلط ہی ہوئی سینٹرل گورنمنٹ سے بھی کہ جو چیز جو ان سے امید رکھی جا رہی تھی جو غریب آدمی ان سے امید رکھتا تھا کہیں نہ کہیں اس پہ پورے نہیں اتر پائے پورے نہیں اتر پائے ہیں حالانکہ نتیجے اب سے کچھ دیر کے بعد آنے جب شروع ہو جائیں گے تو دیکھنا دلچسپ رہے گا کہ ایکزک پول کے حساب سے ہی نتیجے آتے ہیں یا پھر اس سے بلکل الٹ رازدھانی دلی کی کہانی اس بار کچھ اور بیاں کرے گی ہمارے نظر اس پر لگاتار بنی رہنے والی ہے ٹی وی سکرین آپ لگاتار دیکھے رہے ہیں ہم نے کر رکھی ہے خاص تیاری اب کی بار دلی میں کس کی حال آم آدمی پارٹی بہت زیادہ اتصاہیت ہے ایکزک پول کے نتیجوں کے حساب سے کمار برشواس صبح 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 سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی اور سے جو نڈجی حملے کیے گئے آم آدمی پارٹی کے اوپر اس کا فائدہ آپ کو پورا ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے سنیے کمار برشواس نے کیا کہا پوائنٹ کی تو مجھے پتا نہیں لیکن کسی بھی لوگتنطر میں جو وپکش ہے وہ رہنا چاہیے وپکش کا مطلب ویروہ دنہی ہے کندر میں ایک ایسی سرکار ہے جس کو پون بہومت ملا ہے بہت دن بعد کندر میں پون بہومت کی سرکار ہے اگر دلی میں گوڈ گورننس اور کرپشن مکت بھارت کا ایک چھوٹا سا ادھاران دلی میں آم آدمی پارٹی دے پائے گی تو بہت اچھا ہوگا دیش کے لوگوں میں اس لیے اتصا ہے دلی کے پرنان کی کہ جس طرح سے سمپون بھارت سرکار اور سویم پردان منتری جو بہت لوگ پریے بھی ہیں دیش میں جن کا بڑا مان بھی ہے وہ جس طرح سے اترے اور جو بیقتی کا تھملے پارٹی پر اور پارٹی کے نیتاؤں پر ہوئے اس کو لے کر دیش میں پرتکریہ آئے تو انکون لینے آنے کمارتب اگر نتیجے ایک زی پول اور بنو کامنا کے انصار نہیں رہے تو کیسے کے لیے بھی تیار ہیں پچھلے چار برشوں میں ہم کو اس طرح کے مشرت نتیجے دیکھنے کا عبیحاظ ہے اور مجھے امید ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں آج منگل بار ہے میں آسٹک وقتی ہوں اور میں نے ابھی ان کو کہا کہ منگلم بھگوان وشتو منگلم گرودت وجہ تو یہ منگل کریں گے اور آج میرا جنم دن بھی ہے آپ سب بھی بڑھائی دیجئے گا بہت 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 آپ سپس کرنے چاہاں کریں گے وہ تب بھی تہہو کا بات کمار وشواس کا جنم دن ہے دوسروں سے بڑھائی بھی انہوں نے لے لی اور ساتھ اس بات کا دعویٰ کر دیا کہ آج منگل ہی منگل آماد بھی پارٹی کے لیے ہونے جا رہا ہے لیکن کیا باستو میں ایسا ہوگا یہ اپنے گرس سے چچا کے دوران ہم سنیں گے لیکن کرن بیدی کے تصویریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں صبح صبح کرن بیدی اوچ کر اپنے بالکنی میں آئیں وہاں پر موجود پترکاروں سے انہوں نے باتشیت کی اور ہمیشہ کی طرح چونکہ ان کے گھر کے سامنے گل مہر کا پیڑ ہے وہاں پر دو کبوتر رہتے ہیں ان کو وہ دانہ کھلانے کے لیے اپنے بالکنی میں آتی ہیں اور اس کے بعد اندر چلی جاتی ہیں آج کی ان کا وہی روٹین رہا صبح کا کرن بیدی کو آپ دیکھ رہے تھے بہت خاص تیاری کچھ ایسی نہیں کی گئی ہے ان کی اور سے لیکن سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے اگر بہت زیادہ پوزیٹیوٹ رہتا ہے تو صبح صبح جو دگلز نیتا ہوتے ہیں وہ اپنے دفتر پہنچتے ہیں کارکر تاؤں کے ساتھ یہ مہتوپونڈ سمیں گزارتے ہیں لیکن کرن بیدی نے کہا کہ فلحال وہ اپنے گھر پر ہی رہیں گی ہمارے ساتھ کچھ اور سہی ہوگی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ان کے پاس بھی ہم سیدھے رکھ کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ راجیف شرما جڑے ہوئے ہیں نورٹ ایسٹ پٹیل نگر آم آدمی پارٹی کے دفتر سے اور یتین رو ہمارے ساتھ ڈلی بی جے پی کے دفتر سے موجود ہیں یتین رو سب سے پہلے آپ کا ہی رکھ کرتے ہوئے چونکہ آم آدمی پارٹی کے الگ الگ دفتروں میں ہم دیکھ پا رہے ہیں خاصی رونک دیکھی جارہی ہے اور صبح صبح ہی کارکرتب وہاں پر پہنچنے شروع ہو گئے تھے چونکہ بی جے پی کے راستے دفتر میں آپ کی موجودگی ہے وہاں پر تصویر کس طرح کی دکھائی دے رہی ہے آپ کو چطرہ جانتک بی جے پی آفس کی بات ہے یہاں پر تیاریاں جو ہمیشہ سے کی جاتی رہی ہیں اس طرح کی تیاریاں دیکھنے کو مل رہی ہیں جو نو اشوکہ روڈ ہے یہاں پر تیاریاں ہمیشہ کی طرح کی گئی ہیں حالانکہ ابھی تک بی جے پی کارکرتب یہاں پر نہیں پہنچے کیونکہ عموماً جب بھی چناو ریجلٹ آتے ہیں تو بی جے پی کارکرتب نویت دس وجہ کے بعد پہنچتے ہیں اور ابھی بھی یہی حالانکہ میڈیا کرمی یہاں پر ہے اور جو ان کے لئے تیاریاں کی گئی ہیں جو چناو ریجلٹ کے لیے وہ ان تیاریوں کو انتیم روپ دیا جا رہا ہے لیکن کتنی آشوست ہے بی جے پی اپنی جیت کو لے کر یتیندر کے پاس چلیں گے اس سوال کے ساتھ لیکن اس کے پہلے راجیف شرما آپ سے میرا یہ سوال چونکہ آپ پاٹی کے دفتر کے باہر آپ موجود ہیں وہاں پر کس طرح کی تصویریں آپ کو دکھائی دی رہی ہیں جترہ وہی جب خوشیاں ہوتی ہیں تو اس کی منادی پیٹی جاتی ہے تقریباً ویسا ہی یہاں پر حال ہے کارکرتب آگئے ہیں یہ صبح سے ہی آگئے تھے اور اب دھیرے دھیرے کارکرتب بڑھتے جا رہے ہیں پورے آمادی پارٹی کو گھباروں سے سجایا گیا ہے تمام اریجمنٹ کیے گئے ہیں میڈیا کے لیے ایک کافی بڑا قریب قریب آٹھ فٹ اوچھا ایک منچ بنایا گیا ہے جس پر میڈیا آسانی سے آسکے خاص بات یہ ہے کیونکہ اگر میڈیا آئے گا تبھی خوشیاں جنتہ تک پہنچیں گی تبھی خوشیاں تمام ان لوگوں تک پہنچیں گی اور جیسے جیسے وہ نتیجوں میں کنورٹ ہوتے ہوئے چلے جائیں گے سب سے پہلے ہم آپ تک پہنچائیں گے اور ساتھ ہی آپ دیکھ پا رہے ہیں دو ہزار تیرہ کی نتیجے کیا کہتے ہیں وہ ٹاپ بینڈ پر ہے اس بار نتیجے کیسے اُلٹ رہیں گے اس کو دکھانے کے لیے ہم نے لیا ہے اینیمیشن کا سہارا اور یہ تین کیریکٹر آپ کو دکھائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ کس پارٹی کو ملی ہے کتنی سیٹے بہومت کے لیے چاہیے چھتیز اگر آماد بھی پارٹی لے آتی ہے زیادہ سیٹے تو اور وند کے جوال رہیں گے بیچ میں یعنی کہ ان کا جو کیریکٹر آپ دیکھ رہے ہیں مفلر مین دوسری طرف کرن ویدی چھتیز بہومت کا آنکرہ بی جے پی کو کتنی سیٹے ملتی ہیں اس پر بھی ہماری نظر رہے گی اور ساتھ ہی کانگریس پارٹی کیا دو ہزار تیرہ والا اپنا پردرشن آٹھ سیٹوں کا اس بار لے آ پاتی ہے یا پھر اس سے بھی خراب نتیجے اس بار اس کے لیے رہنے والے رہتے ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے اگر بی جے پی لیڈ کرتی ہے یعنی کہ بی جے پی آماد بھی پارٹی سے آگے رہتی ہے تو کرن ویدی یہاں پر بیچ میں آ جائیں گی یعنی کہ یہ اینیمیشن جو بیچ میں تصویر وہ ہوگی بی جے پی کی دہنی طرف اروند کے جیوال آماد بھی پارٹی کی تصویر لے کر اور بائیں طرف اجائے ماکن کانگریس پارٹی کی تصویر لے کر کہ کانگریس پارٹی کو کتنی سیٹیں ملی ہیں ہمارے ساتھ تمام خاص مہمار لگاتار بنے ہوئے اور راجیب شرما ہمارے سیوگی جڑے ہوئے ہیں اس پٹینگر آماد بھی پارٹی کے دفتر سے ایک بار پھر سے سیدھے ان کا ہی ہم رک کریں گے ایک بار تصویریں پیچھے کی دکھائیے راجیب اور کیا یہ مانا جائے کہ ابھی سے آپ نے تھرکنے کا بھی پورا انتظام کر رکھا ہے جتنا اس کو ماننے کے لیے کوئی دوسری بات بچتی نہیں ہے آماد بھی پارٹی کے کارکرتوں کی طرف میں سیدھے دکھاؤں گا یہاں پر تمام کارکرتا ہیں میڈیا بھی یہاں پر کافی موجود ہے سب اس امید میں ہے کہ جس بدلاو کی مہم کو لے کر کیجری وال چلے تھے وہ بدلاو کی مہم آج ایک مقام پر پہنچی ہے اور اس بات کو لے کر یہاں پر بحث چل رہی ہے کارکرتوں میں کہ پچاس جیتیں گے ساٹھ جیتیں گے یا پیسٹھ جیتیں گے مٹھائی کا انتظام ہے تمام دوسری چیزیں ہیں مطلب کہیں سے اس بات کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑ رہا آم آدمی پارٹی کا کارکرتا کہ آم آدمی پارٹی اس الیکشن میں دوسرے نمبر پر رہے گی یا پیچھے رہ جائے گی کسی بات کو نہیں مان رہے ہیں بلکل سرکار بننے جا رہے ہیں یعنی کہ اب کی بار آتھ کے سرکار ایگزٹ پول کے نتیجوں کو پوری طرح سے اپنے پکش میں مان لیا ہے آم آدمی پارٹی نے اور شرمن گرد جی بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سیدھے اس کا ہی ہم رک کر لیتے ہیں شرمن جی اس بات کی باستو میں حیرانی ہے ہم دیکھ پا رہے ہیں تصفیروں میں آم آدمی پارٹی کے دفتر میں ابھی سے جشن کی پوری تیاری کر لی گئی ہے کیا یہ ان کے آتن وشواس کو درش آتا ہے یا پھر ابھی آپ کو تھوڑا سمحل کر چلنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے کاؤنٹنگ پوری ہو جانے کا دیکھیں میرے خیال سے تھوڑا انتظار کرنے سے ٹھیک رہے گا کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی جس ایک بات پر لگاتار قائم ہے وہ یہ ہے کہ ایگزٹ پول کے جو نتیجے ہیں وہ اُلٹ سکتے ہیں اور انہیں بہت امید ہے کہ ان کو بہومت ملے گا اب اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے سبھی نیتا ایک آواز سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایگزٹ پول کے نتیجوں پر یقین نہیں کر رہے ہیں اور ان کا خود کا جو آقلن ہے وہ چونتیس سے چھتیس سیٹوں کا ہے تو تھوڑی سی پتکشاہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایگزٹ پول میں لگ بھگ سبھی ایجنسیوں نے عام آدمی پارٹی کو بہومت دیا ہے کیونکہ ایک یا دو ایجنسیز ایسی ہیں جنہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو تھوڑی سی بڑک دی ہے تو ایسی استطی میں بہت بھرم کی اور سنشائی کی استطی پیدا ہو گئی ہے پر ایک چیز جو اور قائم رہتی ہے وہ یہ رہتی ہے کہ جتنی مہتپون ایجنسیز ہیں جنہوں نے کی سروے بتائیں ہیں اس میں بھارتی جنتہ پارٹی اور عام آدمی پارٹی کے بیچ سیٹوں کی سنکھیا کا جو انتر ہے وہ کافی ہے جی جیسے مان لیجئے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو تئیس سیٹیں ملی ہیں چوبیس ملی ہیں پچیس ملی ہیں ایسی استطی میں اگر بھارتی جنتہ پارٹی پھر بھی اپنے اس آدمی وشواس پر قائم ہے کہ اسے چونتیس اور پہنتیس اور چھتیس سیٹیں ملیں گی تو نشت روپ سے اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے تو نشت روپ سے ایسا مانا جا سکتا ہے کہ تھوڑے سے آرمک نتیجے بھی اگر آ جاتے ہیں اور ٹرین پتا چلتا ہے تو اس سے آگے کی دشا کو سمجھنے میں اس کا وشلیشن کرنے میں اور یہ پتا کرنے میں کہ دلی میں کس کی سرکار بنے گی کافی مدد ملے گی تو اس لیے ہمیں تھوڑے سمیں پتکشا کر کے چلنا چاہیے کہ اور کس طرح سے رجحان آتے ہیں کس طرح سے چیزیں بنتی ہیں اور رجحانوں میں بھی ایک چیز یہ دیکھنا پڑے گی کہ کس علاقے کے ریزلٹس آ رہے ہیں مطلب اس میں بہت سارے علاقے سے ہیں جہاں عام کے جو نیتا تھے وہ پچھلی بار جیتے تھے ودایق جیتے تھے کئی علاقے سے ہیں جہاں عام پارٹی کے ودایق ہارے تھے امیدوار ہارے تھے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار جیتے تھے تو عام آدمی پارٹی کی بڑت کن علاقوں میں ہوتی ہے کیا نئے علاقوں میں ہوتی ہے یا انہی اٹھائیس علاقوں میں ہوتی ہے جہاں پچھلی بار دسمبر دوہزار تیرہ میں جیتے تھے یا نئے علاقوں میں بھی سین لگتی ہے یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو دیکھنے کے قابل ہوں گی اور انہی کے جریعے ہم وشلیشن ٹھیک سے کر پائیں گے بلکل صحیح کہا آپ نے کہ تھوڑا آم آدمی پارٹی کو انتظار کرنا چاہیے حالی کی چونکی کارکرطا پوری طرح سے انرجی سے بھری رہے ہیں اس کے لیے ابھی سے جشن کی تیاریاں شروع کی جا چکے ہیں اور یہ تصفیر ہم دکھا رہے ہیں چھوٹے سے اروند کے جوال کی ایک ننہ سا بچہ جو مفلر لپیٹے آم آدمی پارٹی کی ٹوپی کے ساتھ صبح صبح اروند کے جوال کے گھر کے باہر پہنچ گیا اپنی بابا کے ساتھ اور یہ دیکھیں اروند بھی جب اس ننہے کے جوال کو دیکھیں گے تو کافی خوش ہو جائیں گے اور ایکزٹ پول تو کافی انہیں خوش کر ہی رہے ہیں لیکن آج صبح صبح کمار بشواز جب اپنے گھر سے باہر نکلے اور میڈیا سے مخاطب ہوئے تو کس طرح سے بی جے پی پر ایک بار فرصے حملہ بولتے ہوئے ان کی اور سے کہا گیا ہے کہ بی جے پی نے جو ویکتیگت حملے آماد بھی پارٹی کے اوپر کیے ہیں اس کا پورا لاب ملا ہے آپ پارٹی کو سنیے کمار بشواز نے کیا کچھ کہا مجھے امید ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں آج منگل بار ہے میں آشتک ویکتی ہوں اور میں نے ابھی ان کو کہا کہ منگلم بھگوان وشتو منگلم گرودت وجہ تو یہ منگل کریں گے اور آج میرا جنم دن بھی ہے آپ سب بھی بڑھائی دے گے نرین موڈی جی نے نرین موڈی جی نے خود کہا تھا ہم نہیں کہہ رہے انہوں نے کہا تھا جو دیش کا من ہے وہ دلی کا من ہے جو دیش کا موڈ ہے وہ دلی کا موڈ ہے تو دلی اگر ایسے نرینہ دیتی ہے جو ان کی وپریت جاتے ہیں تو ان کو بھی یہ سویکار کرنا چاہی ان کی پارٹی کو بھی سویکار کرنا چاہی کہ پردان منگل نے صحیح کہا تھا مہتوپون باتیں یہاں پر کمار بشواز کی اور سے کہی گئی ہیں اور اسی وجہ سے دلی کے آج کے نتیجے دور تلق ایک بڑا میسج لے کر آئیں گے تھوڑے دیر کے بعد سات بچ کے چھتیس منٹ ہو چکے ہیں آج بجے سے کاؤنٹنگ شروع ہو جائے گی اور انو جی اسی سوال کے ساتھ جو کمار بشواز نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو دلی کا موڈ ہے وہی دیش کا موڈ ہے کہا تو پردان منتری نریندر موڈی نے تھا لیکن آج اگر ایکزٹ پول کے حساب سے نتیجے آئے تو پھر یہ بی جے پی پر بھاری پڑ جائے گا نہیں میرا ایسا ماننا نہیں ہے دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ دلی پچھلے پندرہ سولہ مہینوں سے ایک ہی جگہ اٹھکی ہوئی ہے دیسمبر تیرہ کے نتیجے آنے کے پہلے کے سرویکشن جو چل رہے تھے اور ایکزٹ پول بھی اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں کا عام آدمی بول رہا ہے یعنی 65-66% لوگ بول رہے تھے کہ نیچے کیجری وال اوپر موڈی تو جب موقع ملا تو موڈی کو اوپر بٹھا لیا اور اب پھر جب کیجری وال اپکی اس پر بہومت کی سرکار آتی ہے تو دلی کا آدمی تو پندرہ مہینے پہلے جس بات پہ تھا اسی پر قائم ہے اس نے بدلاؤ کہاں کیا نہیں لیکن ایک چیز تو دیکھنا دل ساز پرہے گانا اگر لوگ سبح کے نتیجوں کو ہم دیکھیں تو ساتھ سکسٹی سیٹوں پر بڑھت تھی بی جے پی کو لیکن اس بار جو بی جے پی کا آنطرک سروے ہے وہ خود اپنے آپ کو پیتس کے آس پاس ہی سمیٹ رہا ہے میں بلکل آپ کی بات سے سہمات ہوں پرک پڑھا ہے بی جی پی کو ملے ہوئے ووٹوں میں لیکن دلی کی جنتہ نے جو تیہ کر رکھا تھا وہ تو اس پر قائم ہے نا تو سپریٹ ووٹنگ تو جنتہ دلی کی جنتہ پچھلے بیس سالوں میں اس نے کئی بار کیا ہے تو جنتہ نے جو سوچا وہ جنتہ کر رہی ہے جنتہ نے جو سوچا وہ جنتہ کر رہی ہے راز بیہاری جی کمار وشواس نے جو کچھ کہا ہے اس پر آپ کی ٹپڑھنی نہیں نایم مود نے ضرور کہا ہے کہ دلی کا جو موڑ ہے وہ دیس کا موڑ ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ دلی جو فیصلے کرتی رہی ہے وہ دیس میں الگ فیصلے آتے رہے ہیں جی جیسے ہم 98 اگر ہم بیدان سوا کے 98 کے چناب کی بات کریں تو دلی میں کانگریز 53 سیٹ لے کے آتی ہے اور بی جی پی 49 سیٹ سے گھٹ کے 15 سیٹ پر رہی آتی ہے لیکن اس کے 7-8 مہینے بعد جب لوگ سوا کے چناب ہوتے ہیں دلی کی سبھی سیٹوں پر بی جی پی کے سانس بی جی پی کے امیدوار جیت کر لوگ سوا میں پہنچتے ہیں اور اس کے بعد جب 2003 میں چناب کی بات کرتے ہیں تو بی جی پی کی سیٹ 15 سے بڑھ کر 20 ہوتی ہیں لیکن 2004 کے لوگ سوا چناب میں بی جی پی صرف ایک سیٹ لوگ سوا کے جیت پاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ دلی کا موڑ پیدان منتین نے پتا نہیں کس اس میں انداز میں کہا ہوگا ان کو لگ رہا ہوگا جب پرورتن کی لہر چل رہی ہے میں اگر ہوں کہ ان کو لگا ہوگا جب دیش میں پرورتن کی لہر چل رہی ہے باقی چار رہ جیتے ہیں مہاراشتھ، حریانہ، جھارٹرنڈ یا جمہو قسمیر میں جو بی جی پی کو بھڑت ملی ہے اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا ہوگا کہ دلی بھی بدلاب چاہتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ دلی کا مددہ تا جیسے انوش کہہ رہے تھے کہ جب لوگ سوا کے چناب ہو رہے تھے تو اس وقت بھی جو سروے دکھائے گئے تھے اوپنین پول ہوئے تھے یا ایجٹ پول ایجٹ پول نہیں اوپنین پول جو دکھائے گئے تھے اور اس میں بھی یہ دکھائے جا رہا ہے کہ ایجے سی ایم کینڈیڈیٹ اربین کیجیوال سب سے اوپر تھے یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس وقت جو بی جے پی کے امیدوار تھے میں آپ کے پاس لٹوں گی سر لیکن یہ تصویریں ہم دکھا رہے ہیں ایسٹ پٹیلنگر آمادبی پاتی کے دفتر کی ہیں جہاں پر پوری تیاریاں ہو چکی ہیں اور ہمارے ساتھ لگاتار راجیف شرما وہاں سے بنے ہوئے ہیں راجیف یہاں پر تو بلکل تصویر اس طرح کی ہے جیسے نتیجے آ گئے ہوں اور آمادبی پاتی کے سرکار بنے جا رہی ہو ایسٹ پٹیلنگر آمادبی پاتی کے ساتھ لگاتار راجیف شرما لیکن ایک بات چطرہ بھولی نہیں چلی ہے اور وہ یہ کہ دلی میں پچھلے چکاہوں میں آمادبی پاتی کے ساتھ لگاتار راجیف شرما باناییی خدا سے کم پر پیسزا ہوا تھا تو وہاں ابھی بھی جائٹی ہیں آمادبی پاتی ہیں لیکن یہاں پر آپ بات جان منائے گا کہ نہیں منائے گا جشت نائے جا ہے آمادبی پاتی کے اعتماد دوسرے ساتھ لگاتار راجیف شرما ایسٹا مان لیا جا ہے جشت جہیں منائے جانے والا ہے بہت دلچسپ ہے عام آدمی خود اپنی سرکار بنائے گا پیچھے سے تو اب بلکل اس طرح کی دھنیا بھی تیز ہو گئی ہیں کہ عام آدمی پارٹی اپنی سرکار بنانے جاری ہے اور مکہ منتری ارون دکیش جوال ہی ہوں گے چلے راجیب آپ کے پاس ہم لوٹیں گے لیکن یہ دو تصویریں اس بات کو بیا کر رہی ہیں کہ آدمی شباس عام آدمی پارٹی کا کس طرح سے بڑھا ہوا ہے وہیں بی جے پی دکتر کی تصویر آپ کے سامنے ہیں جہاں پر ابھی تک پونے آٹھ بجنے جارہے ہیں لیکن ابھی تک سنناٹا پچھرا ہوا ہے جو اس بات کی اور سنکیت دے رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کے اندر کھانے چیزیں سب کچھ ٹھیک نہیں ہیں بی جے پی دعویٰ اس بات کا ضرور کرے کہ وہ اپنی سرکار بنانے جاری ہے لیکن بھیتر ہی بھیتر اس بات کو لوگ اب ماننے لگے ہیں کہ اروند کے جوال ہی دلی کے اگلے مکہ منتری بننے جارہے ہیں جیویل نرسیمہ کچھ بول رہے ہیں بی جے پی کے نیتا وہ سنتے ہیں اچھے ہی ہوں گے ایسے ہی ہم امید کرتے ہیں اور کچھ چند گھنٹوں کی باقی ہے چند گھنٹوں کی انتجار ہے نتیجے جو بھی ہوں گے اور بھارتی جنتا پارٹی اچھی ہوں گے ایسے مان کر چل رہی ہے لیکن جنتا کا جو بھی جنا دیش ہے وہ سویکاری ہے سر کہیں نہ کہیں ایسا لگا جیسے میڈل کلاس بوٹر جو بھاجپا کے ساتھ دکھ رہا تھا وہ کہیں چھٹک سا گیا اس کا کیا ریجن مطلب ہے کیا مطلب پوری طرح جو سرکار کی اپلپدیاں تھیں وہ سرکار نہیں گنا پائی یا جو موڈی جی نے بی جے پیلے نیگیٹیب پرچار کیا آماد میں باڑی گا وہ ریجن تھا میں سمجھتا ہوں آج کے صبح ابھی ایک گھنٹے کی دو گھنٹے کی انتجار ہے تو اس سمجھتا ہوں جلدباجی ہوگی ہمیں رجحان دیکھنا ہے مجھے لگتا ہے صبح دس گیارہ بجے تک تصویر جو ہے صاف ہونے کی پوری سمبھاونا ہے بی جے پی کے لیے امیدوں کی کرنہ بھی باقی ہے لیکن آپ مشواس جیویل نرسمہ راب جلی کا یہ بتاتا ہے کہ بی جے پی مان چکی ہے کہ وہ بہمت کے آکڑوں سے کافی زیادہ دور رہنے والی ہے اور اسی وجہ سے ان کی اور سے صاف صاف کہا گیا کہ جو بھی جنتہ کا آدیش ہوگا یعنی جو بھی نتیجے ہوں گے وہ بی جے پی کو سوکاری ہوں گے پھرحال یہ دو تصویریں عام آدمی پارٹی کے دفتر کی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر کارکرتاؤں میں کافی زیادہ جوش دیکھا جا رہا ہے گانے بجانے کا بھی پورا انتظام وہاں پر کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی جوش جگاہ جا رہا ہے کارکرتاؤں کے اندر یہ گانا گا کر کہ عام آدمی اب اپنی سرکار بنائے گا وہیں دوسری طرف آپ دیکھ پا رہے ہیں بی جے پی دفتر کی یہ تصویر ہے جہاں پر ابھی صرف تیاریاں ہی چل رہی ہیں یعنی کی کارکرتاؤں کے نام پر اکہ دکھا لوگ ضرور وہاں پر دیکھ جائیں گے تیاریاں دونوں طرف برابر کی ہیں انتر صرف اتنا ہے کہ یہاں پر جو کرسیاں لگائے گئی ہیں وہ پوری طرح سے کھالی ہیں بی جے پی دفتر میں جبکہ عام آدمی پارٹی کے دفتر کی تصویر آپ کے سامنے ہیں وہاں پر جو بھی کرسی لگی ہوئی ہے وہاں کوئی نہ کوئی کارکرتاؤں بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھ میں بڑی بڑی تکتیاں لے کر بورڈ لے کر پانچ سال کیجریوال کے نارے کو ایک بار پھر سے بلند کیا جا رہا ہے ایک چھوٹا چھوٹا سے ریاکشن اپنے گز سے لے لیتے ہیں راز بیہاری جو ان تصویروں کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کے ایکجٹ پول ہیں ہم لوگوں نے انمال لگایا ہے اسی طرح کے نتیجے آئیں گے دس بجے کے بعد آٹھ بجے کے بعد لوگ اکھٹے ہوتے ہیں اور اگر چناب پرنام اگر بی جے پی پکش میں جاتا دکھائی دے گا تو نشیرم سے بھی جھٹنے لگے گی اور اگر پرنام جو ہے بی جے پی کے پکش میں نہیں جاتا دکھائی دے گا یعنی کہ انتظار کیا جائے گا وہ گھروں میں بیٹھے رہیں گے یہ جرور بات ہے کہ جہاں جہاں بی جے پی کے امیدوار جیتے ہیں دس کا دم کون دکھائے گا آج دس تاریخ کو دیکھنا دلچسپرے گا اور آپ نے کہا کہ دس بجے تک کا انتظار بی جے پی کے کارے کرتا کریں گے اور اس کے بعد ہی دفتر پہنچیں گے لیکن یہاں پر فیروز بک صاحب ایک کومنٹ لے کر بریک پر جاؤں گی میں دوبارہ آپ کی پاس سارٹیں گی فیروز جی دیکھیں ایسا ہے کہ جو جوشو خروش ہم دیکھ رہے ہیں جو پٹیل نگر کا غالباً آفیس ہے عام آدمی پارٹی کا یہ ہمیں یاد دلاتا ہے جب روین کے جیوال پچھلی بار جیتے تھے ان کا جو ہنوان روٹ پہ جو جشن منایا جا رہا تھا تو جشن انہوں نے ابھی اسے منانا شروع کر دیا ہے کیونکہ دیکھیں جو ایکزٹ پول ہیں ہم اپنے صحیح اترتے ہیں مجھے یہ تھوڑا سا اس میں یہ کہتے ہوئے میں کہنا چاہوں گا کہ اس الیکشن میں جس طرح کی ٹیکٹیکل غلطیاں بی جے پی نے کری ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا ایک تو آٹھ نو مہینے جو ہیں انہوں نے سینٹر سے دلی میں کچھ نہیں کر آیا کچھ میں کچھ مدد کرتے دینے کی بی جے پی کی خامیوں پر رہمائیں گی بی جے پی بھی تیار ہے لیکن وہاں پر کارکرتا بھی نہیں پہنچے ہیں دلچسک تصویروں کے ساتھ لوٹیں گے لیکن سب سے تیز نتیجوں کے لیے آپ بنے رہیے انڈیا نیوز کے ساتھ فردار کچھ کہہ رہی ہیں سنتے ہیں بلکل ملے گی اور پورا پورا وشواس ہے جنتہ کا جو سمرتن و پیار ہمیں ملا ہے اس کیمپیننگ کے دوران وہ پوری طرح سمجھاتا ہے اور دکھاتا ہے کہ وہ کرن بی دی جی کی سرکار مانگتے ہیں لیکن ایکزر پولز جو آئے ہیں اس میں اکثر یہ آیا ہے جتنے بھی ایکزر پول آئے ہیں آپ ایک لینڈ سائی بکتری کی طرح بڑھ رہی ہے بی جے پول کیوں اتنی سیٹی نہیں مل رہی جتنی پہلے امید کی ایکزر پولز ہم لوگ ان پر گوھر ضرور کرتے ہیں بہت میرے لئے وہ ایلیوزنری ہے کیونکہ مجھے پتا ہے ہم لوگوں نے بہت کام کیا ہے اور جیسے کی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جنتہ کا پیار اور سمرتھن اور کرن بی دی جی کا نام انٹروڈیوس ہونے کے بعد جو امید انہوں نے رکھی ہے کیونکہ میں ایریا کی کاؤنسلر ہوں لوگوں سے دن پرتی دن ملتی ہوں اور ان کے ویوز جاننے کے بعد مجھے خود لگا کہ واقعی ہی اس بار دیش موڑ کے بدلاو میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ارون کیجری وال جی انچاس دن میں سرکار چھوڑ کے چلے گئے تھے دیش بدلاو میں نہیں صرف دلی کیا واسطہ میں بدلاو میں ہیں کیا وہ کیجری وال کی سرکار چاہتا ہے یا پھر کرن بیدی کی دیکھنا دلشت رہے گا لیکن کس طرح سے آماد بی پارٹی کے دفتر میں اس وقت اس سمیہ سے ہی وہاں پر تیاریاں شروع ہو چکے ہیں جس کا جائزہ لیا ہے ہمارے سمبادداتا راجیب شرمانی دیکھی چھنڈے بینر پوسٹر یہاں آماد بی پارٹی کے پٹے لگر آفیس کے چھیک باہر ہیں اور یہاں پر تمام کارے کرتا ہے اس وقت صبح کی پہلی کرن سے بھی پہلے یہاں جوش میں آئے ہوئے ہیں سب کو امید ہے کہ آج وہ ہونے جا رہا ہے جس کے لئے آماد بھی کافی دنوں سے محنت کر رہا تھا جس امید کو لیا ہوئے آماد بھی پارٹی کا گٹن ہوا تھا کہ وہ سبتہ میں آئے گی بدلاو کی راجبیتی کرے گی آج امید ہے کہ آماد بھی پارٹی جلی میں سرکار بننے جا رہی ہے ان کی حالکہ ابھی وہ اکاؤنٹنگ شروع نہیں ہوئی ہے لیکن یہ مان بیٹھے کہ یہاں پر جیت آماد بھی پارٹی کی ہے آماد بھی پارٹی کے آفیس کی طرف دکھانا چاہوں گا پورا آفیس سجایا گیا ہے گوباروں سے سجا دیا گیا ہے یعنی یہ مان لیا گیا ہے کہ اس وقت صرف اور صرف کیجری وال کی بات ہے تمام کارے کرتا ہیں جوش میں ایک ایک کر کے بتائیں گے کیا امید کر رہے ہیں ارے ہم تو امید 65 سے اوپر کر رہے ہیں سر جی 65 سے اوپر کر رہے ہیں چاہتے بیپکش میں بیٹھنے والا کوئی نہ ہو بلکل در بلکل جو پولنگ بھوٹ ایجنٹ دینوں کانگرل ویجے پی کے وہ ہزار جار پہ انہیں ملیتے ہیں لیکن بہت انہوں نے جاہلو کوئی دیا ہے انہوں نے بھی جاہلو کوئی ووٹ دیا ہے یہ تمام کٹاؤٹس جو ہیں ارمین کے جیوال کے جھنڈے یہاں پر سب کے ہاتھ میں یہ سب سے بڑی چیز ہے جو کارے کرتا یہاں پر چاہتے ہیں کارے کرتا جو دل میں رکھے ہوئے ہیں کہ جیت آمادی پارٹی کی ہوگی اور آمادی پارٹی اب دلی میں بدلہ بلائے گی یہ سب ان کے چہروں پر ہے اور یہ اروند کے جیوال کی گاڑی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اروند کے جیوال اپنے گھر سے باہر نکل چکے ہیں سیدھے وہ آمادی پارٹی کے دفتر پہنچیں گے اور وہاں پر اپنے کارے کرتاؤں کے ساتھ وہ دلی بدھان سبات چناووں کے نتیجے دیکھیں گے آمادی پارٹی کافی زیادہ اتصاہیت ہے اس بات کو لے کر پوری طرح سے آشوست ہے کہ اب کی بار پانچ سال کیجریوال لیکن کیا واسطہ میں تصویر بلکل ویسی ہی ہوگی جیسا کہ ایگزٹ پول کے نتیجوں نے صاف کیا ہے یا پھر اس کے اُلٹ جو واسطہ وقتہ ہوگی وہ کچھ اور ہوگی اس کے لئے کچھ دیر کا ہمیں انتظار کرنا ہوگا صرف پانچ منٹ اور کیونکہ ٹھیک آٹھ وجہ سے ووٹوں کی گنتی شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد صاف ہو جائے گا اب کی بار کس کی سرکار یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اروندی کیجیوال اپنی گاڑی میں موجود ہیں چاروں طرف جو ان کے سمارتھک ہیں وہ اس گاڑی کو گھیر چکے ہیں گلاب کی تمام پنکھوڑیاں بھی آپ کو اروندی کیجیوال کی کار کے اوپر دکھائی دی رہی ہیں کیجیوال اپنے گھر سے نکل چکے ہیں اور یہاں سے سیدھے وہ رکھ کریں گے اب آدمی پارٹی کے دفتر کا جہاں پر پہلے سے ہی کارے کرتاؤں کی موجودگی ہے وہ وہاں تھرک رہے ہیں ناش رہے ہیں گا رہے ہیں اور بڑے بڑے پوسٹلز کے ساتھ ہاتھوں میں پانچ سال کیجیوال اس پر ایک چھوڑا سا کمنٹ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے ایٹرین چیف دیپک چورسیہ بھی اس ٹوڈیو میں جڑ چکے ہیں دیپک جی ان تصویروں کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے دیکھیں گلاب کی پنکھوڑیاں ہیں سواگت کر رہی ہیں کمگارن وشواس کا جنم دن ہے جنم دن کا توفہ ان کو ملنے والا ہے ان کو اس بات کی پوری امید ہے زیادہ قیاس نہیں لگائے جانے چاہیے چطرہ کچھ دیر کا انتظار کر لینا چاہیے بس تھوڑی ہی دیر کی بات ہے آپ سے چند منٹ باقی ہیں چند منٹ بات ہی ہم کو لگتا ہے پندرہ سے بیس منٹ میں شروعاتی نتیجے ہم کو ملنے لگیں گے اور پہلا معاف کیجئے کہ رجحان ملنے لگیں گے اور جب پہلا رجحان سامنے آئے گا اس سے ہی ہم کو معلوم پڑ جائے گا کہ کس کی ٹوپی میں کس کا دم ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کئی ساری خاص تیاریاں بھی ہو رہی ہیں بی جے پی آفیس میں بھی کیونکہ وہ بھی اتساس لبریج ہیں اور عام آدمی پارٹی کے دفتر میں بھی ہے اور بی جے پی جو کانفیڈنس دکھا رہی ہے اس کانفیڈنس کے کیا معنی ہیں اس کو بھی ہم کو سمجھنا چاہیے کیونکہ سب ہی ایکزٹ پول ان کو پیچھے بتا چکے ہیں لیکن پھر بھی وہاں پر ٹیلیویجن سکرین لگ رہے ہیں ٹینٹ لگ رہے ہیں تو یہ کئی نہ کئی انگیت کرتا ہے کہ بی جے پی میں بھی ابھی کانفیڈنس ہے امید کی کرن باقی ہے کرن ان کے ساتھ ہے نا ڈاکٹر کرن بیدی ان کے ساتھ ہے اسی لئے امید کی کرن ان کو رکھنی چاہیے لیکن پھر بھی ابھی تک کے ٹرینڈ کو دیکھ کر لگتا ہے ایکزٹ پول کے رجھان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ارون کیجریوال اس سفر کے لیے جب اپنے گھر سے نکلے ہیں تو جب واپس وہ لوٹیں گے تو آٹھویں مکھی منتری کا تمگا لے کر نکلیں گے بلکل اور ایسا دوسری بار ہوگا کیونکہ شیلہ دکھشت جو لگاتار تین بار مکھی منتری رہی ان کے بعد ارون کیجریوال یہ پردھی حاصل کر لیں گے لگاتار دو بار دلی کا مکھی منتری بننے کا فیلال یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ارون کیجریوال جب اپنے گھر سے باہر نکلے کس طرح سے سمرتکوں نے صبح صبح ان کا زوردار سواگت کیا ان کی گاڑی کے اوپر ان کی کار کے اوپر گلاب کی پنکھوڑیاں برسائی گئیں اور شب کامرائی دی گئیں حالانکہ صبح ہی ارون کیجریوال کی عور سے ٹویٹ کر کے سب کو شب کامرائی دی گئی تھی اور خود کو لے کر وہ پوری طرح سے آشوست بھی نظر آئے الیکشن کمیشن کی عور سے بھی آج کی کاؤنٹنگ کو لے کر خاص تیاریہ کی ہوئی ہیں اس کا جائزہ لیا ہے ہمارے سمبادداتا راکیش کمار سنگھ نے دیکھئے دلی بیدھان صبح چناؤ کو لے کر متگڑنا آپ سے کچھ دیر بعد شروع ہوگی اور سب کی نگاہیں دلی بیدھان صبح چناؤ کے نتیجے کو لے کر ہے اور اسی کو لے کر چناؤ آئیوگ نے اشوکار روڈ اسیت اپنے دفتر کے باہر ایک بڑا سکرین لگایا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پہلی بار اس طرح کی بیوستہ کی گئی ہے سولہ انٹو بارہ کی یہ سکرین ہے اور اس میں آم جنتہ کے لیے جو دلی بیدھان صبح چناؤ کے ٹرینڈز اور نتیجے آئیں گے اس کی بسرت یہاں پر بیوستہ کی گئی ہے تاکہ آم جنتہ اسے روبرو ہو سکے کہ آخر کار دلی بیدھان صبح کے چناؤ کس طرح سے نتیجے کس طرح سے آ رہے ہیں یہ آم جنتہ جان سکے گی اس کو لے کر چناؤ آئیوگ نے پہلی بار اس طرح کی بڑی اسکرین اپنے دفتر کے باہر لگائی ہے چامرمن سنندر آوت کے ساتھ راکیش کمار سنگھ انڈیا نیوز دلی تو ہر طرف تیاریاں زوروں پر ہیں صرف ایک منٹ کا اور انتظار سات بج کر انسٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور جیسے ہی آٹھ بجیں گے ووٹوں کی گنتی شروع ہو جائے گی دلی میں پانچ سال کیا کیجری بال یا اب کی بار بیدی سرکار سب ہی کی نگاہیں اس بات پر ٹکے ہوئی ہیں انڈیا نیوز نے بھی خاص تیاری کر رکھی ہے ایک بار پھر سے آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں میرے داہینی طرف آپ دیکھ پا رہے ہیں دلی کے ستر ودھان سبح سیٹوں کے جیسے رجحان سامنے آئیں گے اور جیسے وہ نتیجوں میں تبدیل ہوتے ہوئے چلے جائیں گے سب سے پہلے اور سب سے سٹیک الگ انداز میں ہم آپ کو دکھائیں گے نیچے کون کون سے وہ امیدوار ہیں جن کی پرتشتہ گاؤں پر لگی ہوئی ہے جتنی بھی وی وی آئی پی سیٹ ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو صحیحے اور سٹیک جانکاری دیں گے اور ساتھ ہی دوہزار تیرہ کی نتیجوں سے اس بار کے سٹیک کس طرح سے اُلٹ رہتی ہے انیویشن کے ذریعے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے